ویرات کولی نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اب ہم سب کے دل عزیز ہم سب کے پیارے ہم سب کے ہیرو ویرات کولی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کبھی نظر نہیں آئیں گے آج انہوں نے اپنے کیریئر کی شاید سب سے یادگار نسکلی اور ورلڈ کپ کے فائنل میں انڈیا کو اس وقت جو ہے وہ اوپر لائے جب انڈیا جو ہے وہ ڈاؤن تھا اور وکٹنگ گر چکی تھی انہوں نے سنبھالا اور انہوں نے انڈیا کو ایک ایسے پوزیشن میں لائے جہاں سے انڈیا آج ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا ہے ان کو من آف دی میچ کرا دیا گیا اور من آف دی میچ کا جب ان کو ایوارڈ دیا گیا تو وہاں سے انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میچ جو ہے وہ میرا آخری میچ ہوگا ٹی ٹونٹی کا اور یہ ورلڈ کپ بھی میرا آخری ورلڈ کپ تھا اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ نئے آنے والے جو ٹیلنٹ ہے ان کو موقع دیا جائیں تو ورات کو لی جو کہ ہر کرکٹ فین جو ہے اس کے پسند دیدہ تھے آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے تھوڑا ایموشنل ہو گئے اور کمال کی کمال کی ان کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے ان کی جو آہ ان کا جو کیریئر ہے وہ ایک کمال کا کیریئر ہے اور ہر کھلاڑی یہ خواہش کرے گا کہ ورات کو لی کی طرح اس کا کیریئر ہو ورات کو لی نے ایک سو پچیس ٹی 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 انٹرنیشنل میچس میں بھارت کی نمائندگی کی ہے اور ایک سینچری اور اٹھتیس نصف سینچریوں کی مدد سے اکتالیس سو اٹھاسی رنس بنائیں آج بھارت سعود افریقہ کو شکست دے کر ورلڈ چیمپین بنائے ہے اور وہاں پہ ورات کو لی نے اپنی ریٹائرمنٹ انونس کیا یاد رہے کہ کچھ دن پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انڈیا کی طرف سے نئے پوائنٹ کیے جانے والے کوچ گوتم گمبیر نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ورات اور رویت شرمہ چیمپینس ٹرافی یا ورلڈ کپ میں نہیں جتواتے تو میبھی یہ ان کے لیے آخری موقع ہوگا تو ایک شاید زہرت مند انسان تھا اس نے کہا ہے کہ ابھی مجھ میں دم ہے ٹھیک ہے اس نے ورلڈ کپ جتوا کے وہاں پہ اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے بس ہم نے اپنا کام کر دیا اب آپ اپنا کام کریں اور نہ طرح اس بندے کے لیے کیا بولیں کوئی الفاظ نہیں ہے گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ورات کولی کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر لازمی کیجئے گا ان کے لیے کوئی بھی اچھی بات ضرور کہیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خودافیس